اسلام علیکم آج کی یہ ترخ کہانی ہے سسرال کا ظلم اپنی بہو پر ایسا ظالم سسرال اللہ کسی کو نہ دے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں سچ بیانی کو زارش کرتی ہوں سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائز کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز کے نوٹفیکشنز کے لیے بیل کو ضرور دبائے کریں کیا نصیب لے کر آئی ہے یہ لڑکی ہر چیز اس کو بہترین ملتی ہے آج پہلے بار شمائلہ کے لہجے میں رزوانہ کے لیے حسد کا انصر تھا اور کیوں نہ ہوتا علی احمد خان کا رشتہ رزوانہ کے لیے آیا تھا سارے رشتہ داروں میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی تھی خاندان بھر کی لڑکیاں اس بات کی منتظر تھی کہ خالہ صفیہ اپنے بیٹے کے لیے ان کا رشتہ مانگے آخر دبائی میں کمانے والا کماؤ پوت تھا وہ دبائی گیا تھا ان کے تو خالات ہی تبدیل ہو گئے تھے خالہ صفیہ جن کا گھر پہلے معمولی سے تھا اب دبائی اسٹوری کوٹھی میں تبدیل ہو چکا تھا علی احمد خان سب بہن بھائیوں میں بڑا تھا اس سے چھوٹی دو بہنیں تھیں جن کی وہ شادی کر چکا تھا اور جو جہز اس نے اپنی بہنوں کو دیا تھا اس کی دھوم پورے خاندان میں مچی ہوئی تھی اس دبائی اسٹوری گھر میں نیچے کا پورشن علی احمد نے چھوٹے بھائی بلال کو اور اوپر کا پورشن اپنے لیے تیار کیا تھا علی کے والد کی وفات ہو چکی تھی اور خالہ صفیہ اپنے چھوٹے بیٹے بلال کے ساتھ نیچے کے پورشن میں ہی رہتی تھی وہ خاندان کی ہر تقریب میں رشدار عورتوں کے حجوم میں برملہ یہ کہتی کہ علی احمد کی دلہن تو اسی کے ساتھ دبائی چلی جائے گی سو ہر ماہ کی خواہش یہی تھی کہ علی احمد جیسا کماؤں اور خوش شکل دمات انہی کا نصیب ہو اور اب قرآن دازی میں عزوانہ کا نام نکلا تھا جو کہ والدین کی کلوتی اولاد تھی اور بہت لار اور پیار سے پروان چڑھ رہی تھی کہنے کو تو ماباک دونوں کی جان عزوانہ میں تھی مگر اسے اس لار پیار نے مگارا نہیں تھا بلکہ اس میں صبر اور نرمی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی وہ دیکھنے میں بھی خوش شکل تھی عزوانہ کے والد ریٹائر ملازم تھے اور اب ان کی زندگی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ ان کی بیٹی عزت سے اپنے گھر کی ہو جائے عزوانہ نے علی کو دیکھا ہوا تھا وہ بھی بہت خوش تھی کہ جس انسان کی تمنہ خاندان کی ہر لڑکی کرتی تھی وہ ہی اس کی زندگی کا ساتھی بننے جا رہا تھا رشتہ ہوتے ہی دونوں خاندانوں کی طرف سے بڑی دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں ایک سے بڑھ کر ایک چیز خریدی گئی اور یوں ایک خوشیوں بھری رات میں عزوانہ علی کے گھر آ گئی تھی عزوانہ جب خجلائے اور روسی میں علی احمد کا انتظار کر رہی تھی تو اسے امی ابو بہت یاد آئے مگر یہ لڑکی کی زندگی کا ایسا مور ہوتا ہے جس پر اسے صبر اور شکر کرنا پڑتا ہے علی کے بانے میں عزوانہ کو کچھ زیادہ علم نہیں تھا ہاں مگر جتنا سنا تھا اس کے مطابق وہ انتہائی ملنسار اور خوش اخلاق تھا اور جس محفل میں بھی جاتا وہاں کی جان بن جاتا تھا انہی سوچوں کے درمیان علی احمد آ گیا اور آتے ہی اس نے رزوانہ پر واضح کر دیا کہ اس کی زندگی میں اس کی ماں سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے اور ان کی خاطر وہ سب کچھ کر سکتا ہے رزوانہ کو علی احمد کی باتیں بری تو نہیں لگی مگر اس کا لہجہ بہت اداس ہو گیا تھا کیونکہ اس نے سخت لہجے میں گویا دھمکی بھرے لہجے میں اس سے یہ بات کہی تھی کہ اس کی ماں خوش رہی تو وہ بھی خوش رہ سکی گی اب وہ دل چیر کر کیسے دکھاتی کہ اس کے دن میں خالہ صفیہ کے لئے کتنی محبت اور خلوص ہے دوسری صبح جب رزوانہ کے گھر والے ناشتہ لے کر آئے تو علی احمد کی امی نے واضح بتا دیا کہ ولی میں والدن رزوانہ گھر نہیں جائے گی بلکہ کچھ دن بعد علی خود اسے صبح چھوڑ آئے گا اور شام کو لے آئے گا کیونکہ ان کے خاندان کے بہت سے لوگ ملنے آ رہے ہیں اگر دلہن ہی گھر پر نہ ہوئی تو شرمندگی ہوگی صفیہ خالانہ کچھ اس انداز سے بات کی تھی کہ سب نے ان کی حمایت کی ولی میں والدن رزوانہ اور علی دونوں بہت خوش اور اچھے لگ رہے تھے سب بڑی رش بھری نظروں سے دونوں کو دیکھ رہے تھے شمائلہ جو رزوانہ کی چچزاد بہن تھی بہت رش بھری نظروں سے رزوانہ کو دیکھ رہی تھی اتنا اچھا سا تھی خوشحال زندگی اور محبت نچھاور کرنے والا سسرال ایک لڑکی کو مل جائے تو پھر اور کیا چاہیے رزوانہ کی امی نے ولی میں کے دن بیٹی پر واضح کر دیا تھا کہ اب اس کا جینا مرنا سسرال میں ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی رزوانہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے وہ بولی امی کیوں کیا اب میں آپ کی بیٹی نہیں رہی یا پھر ایک بوش تھی جسے آپ نے اتارنا چاہا تھا رزوانہ کے لہجے کی اتاسی اس کی امی کا دل بھی دکھا گئی وہ بولی بیٹا گھر بہت مشکل سے بستے ہیں عورت کو اپنا وجود ختم کر کے نئے سیرے سے اپنے مزاج کو بنانا پڑتا ہے قدم قدم پر اپنے وجود کی نفی کرتی ہے اور یہی قربانیاں ایک جنت جیسا پرسکون گھر تعمیر کرتی ہیں اگر تم اپنے قدم آگے اور نظرے پیچھے رکھو گی تو گر پڑو گی اور زندگی میں جو چوٹیں تجربوں سے حاصل ہوتی ہیں وہ بہت گہرے زخم دیتی ہیں ہمارا کم یہاں تک تھا اب میں اور تمہارے ابو بس حج پر جانے کی خواہش رکھتے ہیں تاکہ اللہ کے سامنے جانے کے قابل ہو سکیں شادی کے ہفتے دو ہفتے بعد جب دعوتوں اور ملے جلنے کا سلسلہ ختم ہوا تو علی احمد نے گھومنے پڑھنے کا پروگرام بنا لیا اور وہ دونوں پندرہ دن کے لیے پہاڑی علاقے میں گھومنے چلے گئے یوں شادی کے بعد وہ پہلا مہینہ رزوانہ کے لیے حسین ترین ثابت ہوا علی احمد شادی کے لیے دو مہینے کی چھٹیاں لے کر آیا تھا اور اب ایک ہفتے بعد اس نے چلے جانا تھا رزوانہ اس کے جانے پر بہت اداس تھی علی احمد نے جاتے ہوئے رزوانہ کو بہت ساری نصیحتیں کی جن میں علی کی امی اور چھوٹے بھائی بلال سے متعلق تھی کہ ان کو خوش رکھنا اور پھر آخر کار وہ چلا گیا علی کیا گیا رزوانہ کے سارے خوشیاں ہی چلے گئی مگر پھر بھی اس نے حمد کر کے خود کو سمحالا اور خود کو کام کاج میں مصروف رکھا اب جو جو وقت گزرتا جا رہا تھا رزوانہ کو خالہ صفیہ کی مزاج کی سمجھ آتی جا رہی تھی شادی کے دو مہینے گزرنے پر بھی وہ صرف تین چار بار ہی چند گھنٹوں کے لیے میکے جا سکی تھی اب خالہ صفیہ نے چونکہ سارے کچن اور گھر کے دوسرے کاموں کے ذمہ داری رزوانہ ہی پر ڈال دی تھی اسی وجہ سے وہ صبح سے شام تک کام میں مصروف رہتی دیکھنے میں تو لگتا تھا کہ اس گھر کے تین افراد ہیں یعنی رزوانہ خالہ صفیہ اور بلال مگر ایسا نہیں تھا علی کی دونوں بہنوں کا سسرال قریب قریب ہی تھا اسی وجہ سے وہ دونوں بہنیں اکثر ماں کے پاس ہی رہتی تھی اور پھر ایک اپنے چار بچوں اور دوسری دو بچوں کے ساتھ کھانے پینے کی مختلف فرمائشیں کرتی رہتی تھی جن کو پورا کرنے کے چکر میں رزوانہ گھنچ چکر بن چکی تھی دن اسی طرح گزر رہے تھے جانے پر پتا چلا کہ رزوانہ امی سے ہے اس دن رزوانہ نے علی کی کمی کو بہت شدہ سے محسوس کیا اب آہستہ آہستہ رزوانہ کی امی بھی رزوانہ کے حالت دیکھ کر حالات کا اندازہ لگا چکی تھی کہ رزوانہ کے صبر و برداشت کا بہت ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے حد تو یہ تھی کہ علی احمد متواتر گھر فون کرتا تھا مگر صرف ماں بہنوں سے بات کر کے ہی فون بن کر دیتا دوسری طرف خرچے کے نام پر بھی رزوانہ کو علی کی طرف سے کوئی پیسہ نہیں ملتا تھا بقول خالہ صفیہ کے رزوانہ کو بھلا پیسو کی کیا ضرورت ہے سب کچھ تو گھر میں موجود ہے یہ تو رزوانہ کی امی تھی جو ٹھکے چپے بیٹی کو کچھ نہ کچھ دے دیا کرتی تھی رزوانہ کو علی سے بہت ساری شکایتیں تھیں کیا کوئی انسان اپنی زندگی کے ساتھی سے اتنا بینیاز بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا حال بھی نہ پوچھے خالہ صفیہ اب بہت حد تک کھل کر سامنے آ چکی تھی ان کا اور ان کی بیٹیوں کا گر جوڑ اتنا مضبوط تھا کہ رزوانہ کو زمان ہلانے کی بھی اجازت نہیں تھی بہت چلاک تھی وہ لوگ ان دنوں رزوانہ کو بہت کمزوری محسوس ہونے لگی تھی مسلسل ٹینشن اور بے آرامی نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا سب لوگوں کو یہی لگتا تھا کہ تین افراد کا کام ہی کتنا ہوتا ہے یہ بات خالہ صفیہ نے سب لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دی تھی مگر یہ صرف رزوانہ کو ہی علم تھا کہ اسے تین خاندانوں کا کام کرنے میں کتنی مشکل ہو رہی ہے بڑی باجی اور چھوٹی باجی کا کھانا الگ خالہ صفیہ کا پہریزی کھانا الگ اور بلال کے بن بلائے دوستوں کی دعوت الگ اس کے علاوہ گھر کی صفائی سترائی گھر پر کام کرنے والی نہ رکھنے کی وجہ یہی بتائی گئی کہ تین بندوں کا کام ہی کتنا ہوتا ہے جو آج اتنی مہنگائی کے دور میں نوکرو جیسی عیاشی کی جائے دوسری طرف علی کی کمائے سے عیش کر رہے تھے یہ لوگ رزوانہ کو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ علی کی اتنی مہنہ سے کمائی گئے رقم کو اس طرح اڑایا جا رہا ہے جبکہ وہ آنے والے بچے کے لیے کچھ جمع کرنا چاہتی تھی مگر بے بس تھی کیونکہ اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا اور اب تو یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ خالہ صفیہ کا بیٹے کی شادی کرنے کا مقصد بہو لانا نہیں نوکرانی لانا تھا کام کی مشین اس مقصد کے لیے رزوانہ بہتری انتخاب ثابت ہوئی کیونکہ اس کا میکہ مضبوط نہیں تھا بچارے ماں باپ سوائے گھبرانے اور پریشان ہونے کے کیا کر سکتے تھے جبکہ رزوانہ خود بھی اپنے والدین کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی اس وجہ سے وہ اپنی باتیں کسی سے بھی کہنے ہی سکتی تھی ہاں کبھی کبھار اس کی گزن شمائلہ ملنے آ جاتی تو اسے اپنا مخلص سمجھتے ہوئے رزوانہ دبے الفاظ میں اپنی مشکلات کا تذکرہ کر دیتی مگر یہ ساری باتیں سن کر ہمیشہ شمائلہ کو یہی لگتا کہ عورت چکے ہے ہی صدا کی ناشکری اس وجہ سے رزوانہ ان معمولی باتوں کی وجہ سے شکوے کر رہی ہے کیونکہ خالہ صفیہ جس انداز سے اس کے بارے میں بتاتی اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ رزوانہ نے ماں جیسی ساس اور بہنوں جیسی نندوں کی قدر نہیں کی تھی وہ اکلوتی ہونے کے وجہ سے اتنے لار اٹھوا چکی تھی کہ اب آرام طلب ہو گئی تھی جو جو دن گزر رہے تھے رزوانہ کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی اس کی امی کئی بار آ کر خالہ صفیہ سے منت کر چکی تھی کہ رزوانہ کو ان کے ساتھ بھیج دیں مگر انہوں نے صاف منع کر دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ علی احمد یہ سوچے کہ وہ خرچہ رزوانہ کے ماباپ نے اٹھایا ہے کیونکہ انہوں نے علی سے رزوانہ کے اس مسئلے کی وجہ سے خرچہ بہت بڑھا کر بھیجنے کا اسرار کیا تھا تاکہ وہ رزوانہ کا کسی بڑے اچھے ڈاکٹر سے علاج کروا سکیں جبکہ دوسری طرف رزوانہ کو محلے کی ہی ایک ہیلتھ ورکر سے ملنے کی اجازت تھی اور ڈاکٹر کے پاس نہ جانے کا یہ بہانہ تراشا گیا کہ لیڈی ڈاکٹر کافی دور ہے اور وہ فوری آپریشن کرنے کا کہے گی اس رات رزوانہ اکیلی گھر کے نیچلے حصے میں بنے ایک چھوٹے سے کمرے میں لیٹی تھی اس کو شادی کے بعد جب سے علی واپس گیا تھا اوپر سے نیچے شفٹ کر دیا گیا تھا جبکہ اس کا اوپر کا سارا پورشن اس کی نندوں اور ان کے بتتمیز بچوں کے استعمال میں رہتا تھا یا پھر کسی رشدار کے آنے پر انہیں رزوانہ کا پھورپن دکھانے کے لیے کام آتا تھا اور وہ جب دیکھتے تھے تو توبہ توبہ کرتے ہوئے جاتے تھے رزوانہ جانتی تھی کہ اس کی بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا اس ویہ سے اس نے صفایہ دینی چھوڑ دی اس دن کام نے رزوانہ کو ضرور سے زیادہ تھکا دیا تھا اور اسے اب بہت تکلیف ہو رہی تھی آخر کار جب تکلیف بردار سے باہر ہو گئی تو اس نے اپنی ساز کے کمرے کا روح کیا اے لو بہو ابھی کہاں دن پورے ہومے ہیں ابھی بہت دن باقی ہیں تم وہم مت کرو اور سو جاؤ پہلے پہل تو انہوں نے بہو کو ٹالنا چاہا آمی میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں میرے طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے کچھ کریں رزوانہ بہت بے بزی سے بولی خالہ صفیہ جیسے مجبوراً بڑے برے دل سے اس کے ساتھ محلے کی ہیلتھ ورکر کے پاس پہنچ گئیں اس نے رزوانہ کی حالت دیکھتے ہی کہا باجی انہیں فوراں کسی ہسپیٹل لے جاؤ کچھ گربر ہے یہ سن کر رزوانہ کو ایک بڑے ہسپیٹل میں لے جایا گیا جہاں فوری طور پر اسے طبیعہ امداد دی گئی لیڈی ڈاکٹر نے رزوانہ کی حالت دیکھی تھی تو وہ خالہ صفیہ پر برس پڑی کیا بہو بیٹی جیسی نہیں ہوتی جو آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہیں اس کا وزن بہت کم ہے اور اس کو اتنی کمزوری ہے کہ اس کی جان کو ہی نہیں ہونے والے بچے کو بھی خطرہ ہے کیا اس کو کھانے پینے کو آپ لوگ کچھ نہیں دیتے خالہ صفیہ اس وقت لیڈی ڈاکٹر کے سامنے تو چھوپ رہی مگر گھر آ کر رزوانہ کی خوب کلاس لی پڑ گئی ٹھنڈک کروا دیا نا زلیل کس چیز سے روکا ہے تم کو بس دو بندوں کا کام کیا کر لیا ہر جگہ ہمیں زلیل کروانے لگیں نہ بھائی اب علی احمد آئے گا تو کہہ دوں گی اپنے بیوی کو الگ کر دے ہم تو اتنی زلط نہیں اٹھا سکتے اور ساتھ ہی انہوں نے رونا شروع کر دیا دونوں نندے بھی اپنی ماں کے ساتھ مل گئی بیچاری رزوانہ اپنے سوایہ ہی دیتی رہ گئی کچھ دن کے بعد اچانک ہی علی پاکستان آ گیا رزوانہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا مگر علی احمد کا رویہ اتنا سرد تھا کہ رزوانہ کے سارے ارمانوں پر پانی پھر گیا علی صرف ضرورت کے تحت رزوانہ سے ملاقات کرتا ورنہ تو سارا وقت بس ماں اور بہنوں کے درمیان گھرا بیٹھا رہتا رزوانہ بیچاری تو علی سے اکیلے ہی بات کرنے کو ترس کر رہ گئی تھی اور پھر آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب رزوانہ نے ماں کے درجے پر فائز ہونا تھا رزوانہ کو ایک سستے سے کلینک میں لے جایا گیا وہ نیم بے ہوش تھی اور اسی حالت نے اس نے ایک پیاری سی بچی کو جنم دیا وہ لیڈی ڈاکٹر اپنے پروفیشن میں ماہر نہ ہونے کی وجہ سے عورتوں کی جانوں سے کھیل رہی تھی اس نے رزوانہ کو نہ جانے کس قسم کا انجیکشن لگایا تھا کہ اس کی بدن کا آدھا حصہ مفلوچ ہو گیا سیدھا بازو اور ٹانگ بلکل ہی بے جان ہو گئی تھی اور تو اور رزوانہ کی زبان بھی جیسے بے جان ہو چکی تھی وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی اور بیبسی سے اپنی بچی کو روتے دیکھ رہی تھی جو کہ سامنے ہی جھولے پر پڑی تھی حالہ صفیہ نے اس صورتحال پر بڑا بابیلہ مچایا جس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس لیڈی ڈاکٹر نے اپنی فیس وغیرہ سب معاف کر دی اور بغیر کچھ لیے دیے بس واپس جانے کو کہا ان سب کو کیا چاہیے تھا مگر حالہ صفیہ کے دل میں تو کچھ اور چل رہا تھا اپنے بیٹے علی سے سرگوشیوں کے بعد گھر کی طرف واپس جاتے ہوئے انہوں نے بیس سڑک پر گاڑی روک دی اس وقت رزوانہ کی نو مولود بچی خالہ صفیہ کی گھوٹ میں تھی علی نے دونوں ہاتھوں سے رزوانہ کو گھوٹ میں اٹھایا اور فٹ پات پر بٹھا کر بولا یہاں سے تمہارا گھر نزدیک ہے کسی نہ کسی صورت وہاں پہنچ جاؤ گی میری بڑی ماں بچی کو سمح لے گی یا پھر تمہیں رزوانہ اپنے شوہر کی یہ باتیں سن کر بے بسی سے رونے لگی ایک خاص سے وہ جتنی مضبوطی سے علی کو پکڑ سکتی تھی اس نے پکڑ لیا مغرب ہونے کا تھی اور اسے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا وہ تو واضح طور پر بول بھی نہیں پا رہی تھی اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے وہ اس حالت میں گھر کیسے جائے گی مگر علی کو ذرا ترس نہیں آیا اور وہ لوگ اسے فٹ پات پر چھوڑ گئے رزوانہ نے اپنے چاروں طرف دیکھا بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اسے اس حال میں اس طرح روتے دیکھ کر ایک رکشے والے نے قریب آ کر پوچھا باجی کیا مسئلہ ہوا ہے آپ کو کہاں جانا ہے رزوانہ کو اس وقت وہ رکشے والا انسانی شکل میں فرشتہ محسوس ہوا اس نے بڑی مشکل سے قریبی بازار کے بارے میں بتایا وہاں شمائلہ کے شہر علیاس کی دکان تھی رکشے والے نے اس کی مدد کی اور اس دکان پر لے گیا رزوانہ کی قسمت اچھی تھی کہ وہاں دکان پر رزوانہ کی چچا کا چھوٹا بیٹا مراد بھی اپنی بیوی کے ساتھ سامان لینے آیا ہوا تھا رکشے والے نے دکان پر جا کر کہا بھائی فٹ پات پر ایک بیوی ملی ہے جو رو رہی ہے اب رکشے میں بیٹی ہے وہ صحیح طرح سے بول بھی نہیں سکتی انہوں نے اس دکان کا بتایا ہے تو میں یہاں لے آیا ہوں علیاس جو کہہی کو کو سامان دینے میں مصروف تھا رکشے والے کی بات سن کر بری طرح چڑ گیا اور بولا او بھائی کیوں میرا دماغ خراب کر رہے ہو میں کسی ایسی عورت کو نہیں جانتا جو بول نہیں سکتی پتہ نہیں کون ہے ایسی ہی میرے سر پر مصیبت نہ ڈالو کہیں اور جاؤ رکشے والا علیاس کی بات سن کر گھبرا گیا کہیں نیکی گلے نہ پڑ جائے پتہ نہیں کون عورت ہے اور معاملہ کیا ہے وہ واپس آیا اور رزوانہ سے بولا دیکھو بیوی میں نے صرف نیکی کے لیے آپ کی مدد کی ہے مجھے کسی مسئلے میں نہیں علجنا میں بھی بہن بیٹیو والا ہوں اس وجہ سے آپ کو روتے دیکھ کر مدد کی اب وہ دکاندار ادھر نہیں آ رہا تو میں کیا کروں رزوانہ سمجھ چکی تھی کہ رکشے والا گھبرا گیا ہے اور علیاس بھائی جب تک اسے دیکھ نہیں لیں گے پہچانیں گے نہیں یہی سوچ کر وہ گھسیٹتی ہوئی رکشے سے اتر گئی اتنے میں رزوانہ کی چچا کا بیٹا مراد بھی دکان سے باہر نکل رہا تھا جیسے ہی رزوانہ کی نظر مراد پر پڑی اس نے رکشے والے کو اشارہ کیا ذرا اس سامنے والے شخص کو بلاؤ رکشے والا تقریبا بھاگتا ہوا اس کے اشارے پر مراد کے پاس پہنچا تھوڑے دیر کے لئے مراد اور اس کی بیوی دونوں سکتے کی قیفیت میں آ گئے انہوں یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے بیٹھی ہوئی عورت رزوانہ ہو سکتی ہے اب پھر اچانک دونوں میاں بیوی تیزی سے اس کی طرف بڑھے رزوانہ ان کو دیکھ کر مزید رونے لگی مراد فورا ہی رزوانہ کو اپنی گاڑی میں ڈال کر ہسپیٹل لے گیا رزوانہ کی بے جان جسم کو دیکھ کر ان کو یہی لگا کہ شاید رزوانہ کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اسی وجہ سے وہ یوں نیم بے ہوش یہاں پر پڑی تھی مگر ہسپیٹل جا کر چیک اپ کروانے پر ان کو انکشاف ہوا کہ یہ حالت کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے نہیں بلکہ فالچ کی وجہ سے ہے یہ ایک ایسا پرسرار معاملہ تھا جس کی وجہ سے مراد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر ایسی حالت میں فٹ پات تک کس طرح پہنچی اس نے فوراں ہی موبائل کے ذریعے رزوانہ کے ماباک اور دیگر عزیزوں کو اطلاع دے دی تھوڑی دیر میں سب ہسپیٹل آ گئے رزوانہ ہسپیٹل آنے کے بعد بے ہوش ہو گئی تھی ڈاکٹرز کے مطابق اس کا بی پی بہت آئی تھا اور کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا لگتا تھا جیسے اسے نہایت شدید قسم کا ذہنی جھڑکہ ملا ہو رزوانہ کے ابو نے علی احمد کو فون کیا تو اس نے پہلے فون کٹا اور پھر بند کر دیا مراد ان کے گھر گیا مگر وہاں بھی تالہ تھا مراد کی بہنوں نے بھی اس تمام معاملے سے لاعلمی کا اظہار کیا آخر دوسری صبح رزوانہ کو خوش آ گیا اپنے ماباک کو سامنے دیکھ کر اس کے ضبط کے سارے بندن ٹوٹ گئے وہ بری طرح سے رونے لگی سب بری طرح بچین تھے وہ سب جاننا چاہتے تھے آخر کیا ہوا ہے جبکہ رزوانہ اپنی معصوم بیٹی کے لیے بہت تڑپ رہی تھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں رزوانہ نے جو اور جتنا بتایا وہ ناقابل یقین تھا سب یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے آخر کا شمائلہ نے رزوانہ سے پوچھا تھا رزوانہ بس اتنا بتا دو وہ لوگ تمہیں کونسے کلینک لے کر گئے تھے وہاں جا کر ہم ساری صورتحال کا پتا کر لیں گے مگر بدقسمتی سے رزوانہ کو اس کا بھی علم نہیں تھا کیونکہ جس حالت میں اسے کلینک لے جایا گیا تھا وہ اس وقت اپنی تکلیف میں کسی طرف دیکھی نہیں رہی تھی ادھر علی کے گھر والے مسلسل غائب تھے جبکہ علی کی بہنوں نے بھولے سے بھی رزوانہ کا حال نہیں پوچھا تھا رزوانہ مسلسل ایک ہفتے ہسپیرل میں رہنے کے بعد گھر آ گئی مگر وہ اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان تھی رو رہی تھی رزوانہ کی امی دن رات اپنی نیند آرام بھول کر رزوانہ کا خیال رکھ رہی تھی یہ انہی کی محنت اور محبت کا نتیجہ تھا کہ رزوانہ کی حالت رفتہ رفتہ بہتر ہو رہی تھی اسی طرح دو مہینے کا عرصہ گزر گیا ایک دن اچانک مراد بڑے غصے کی حالت میں رزوانہ کے گھر آیا اور کافی دیر تک اس کے ابو کے ساتھ باتیں کرتا رہا رزوانہ کی امی حیران تھی کہ مراد کو آخر کیا ہو گیا ہے اللہ نے ہمارا بدلہ لے لیا ہے رزوانہ کی ماں ہماری بچی کے آنسو اور آنہوں نے صفیہ اور اس کے گھر والوں کو دبو دیا ہے کیا ہوا آخر کچھ تو بتائیں کیا وہ لوگ اپنے گھر واپس آ گئے ہیں رزوانہ کی امی نے ہولتے ہوئے سوال کیا اللہ کی بندی وہ صرف ہمارا سامنا نہ کرنے کے لیے دوسرے شہر چلے گئے تھے اور رزوانہ کی بچی پیدائش کے تیسرے دن ہی فوت ہو گئی تھی ان ظالموں نے بچی رزوانہ سے چھین کر ہماری بیٹی کو فٹ پات پر چھوڑ دیا تھا اور یہ جو رزوانہ کو فالج ہوا ہے یہ اس گھٹیا نام نہات ڈاکٹر کی کارستانی تھی جس کے پاس یہ صرف اس لیے رزوانہ کو لے گئے تھے کہ خرچہ کم ہوگا یہ سب باتیں بتا کر رزوانہ کے ابو رونے لگے مگر آپ کو یہ ساری باتیں کیسے پتا چلی کیا مراد نے علی سے ملاقات کی ہے آج مراد کو علی احمد کا چھوٹا بھائی بلال ملا تھا اس نے بتایا یہ سب کچھ اس کے سامنے ہوا وہ رزوانہ کی بہت عزت کرتا تھا مگر چھوٹا ہونے کی وجہ سے ماں بہنوں کے آگے بے بست تھا اسی نے مراد کو بتایا کہ اس کی ماں کو اپنی غلطی اور گناہ کا ذرا سا بھی احساس نہیں تھا رزوانہ ان کے لئے صرف کام کرنے والی مشین تھی اور جب اسے بیٹی کی پیدائش کے وقت لیڈی ڈاکٹر کے غلط انجیکشن سے فالج ہوا اور وہ کام کاج کے قابل نہ رہی تو اسے یوں راستے پر چھوڑ دیا جسے وہ فقیر نہیں ہو اور خود بچی سمیت دوسرے شہر روانہ ہو گئے لیکن بچی بہت گمزور اور چھوٹی تھی اس کو وہ لوگ سمحان نہیں سکے اور یوں بچی فوت ہو گئی تب ان لوگوں نے علی کے رشتے کی بات وہیں چلائی اور پندرہ دن کے اندر علی کی شادی کر دی پھر ایک مہینے بعد جب وہ دبائی واپس جا رہا تھا تو اسے ائرپورٹ پر گرفتار کر لیا گیا کیونکہ اس کے بیگ میں ڈرکس تھی علی احمد تو کہتا رہا کہ وہ نہیں جانتا یہ ڈرکس کہاں سے آئی مگر پولیس نے اس کی ایک نہ مانی پولیس مانتی کب ہے اب وہ جیل میں ہیں اور یہ لوگ اپنی آدھی سے زیادہ جائداد اسے رہا کرنے کی چکر میں بیٹ چکے ہیں اور ہاں اس ظالم عورت علی احمد کی ماں نے بیٹے کے جیل جانے کی خبر سنی تو پہلے اسے دل کا دورہ پڑا اور اب فالس سے اس کا نیشلہ دھڑ بیکار ہو گیا ہے اب وہ ظالم عورت ہزوانہ سے معافی مانگنا چاہتی ہے مگر میں نے مراد کو کہہ دیا ہے اگر وہ لوگ یہاں آئیں تو میں انجام کی پرواہ نہیں کروں گا میں انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا جس جس نے یہ سب سنا وہ حیران تھا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا رزوانہ ایسے درندوں میں فسی ہوئی تھی رزوانہ ہر وقت اپنی بچی کو یاد کر کے روتی رہتی تھی آخر سب نے فیصلہ کیا کہ رزوانہ کو سبر دلوانے کیلئے ضروری ہے اس کو بتا دیا جائے کہ اس کی معصوم سی بچی اب جنت کی چڑیا بن چکی ہے مگر رزوانہ کو یہ بتانا غلط فیصلہ ثابت ہوا شاید بچی سے ملنے کی آس نہیں اسے زندہ رہنے کی حمد دلائی تھی جس دن رزوانہ کو اپنی بیٹی کی موت کا علم ہوا اس کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا اور ہسپیٹر لے جانے سے پہلے ہی اس کی دماغ کی رکھ پھٹ گئی اور وہ اپنی بچی کے پاس چلے گئی رزوانہ کے اس علمناک انجام اور علی احمد کے گھر والوں کی صفاقی نے ان سارے ہی بیٹی والوں کے دل دہلا دیئے جو اپنی بیٹی خالہ صفیہ کے گھر دینا چاہتے تھے اب رزوانہ کے ماباب بھی پشتاتے ہیں کہ اگر بیٹی ان کے پاس نہیں آسکتی تھی تو کم از کم وہ ہی ہر ہفتے اس کا حال پوچھ لیا کرتے مگر انہوں نے تو اس خیال سے کہ بیٹی کا سسرال میں دل لگا رہے بیٹی سے رابطہ ہی کم کر دیا تھا اور کبھی وہ کچھ بتاتی بھی تھی تو وہ صبر و تحمل کے درست دے کر اسے چپ کروا دیتے تھے حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کا مزاج شکوے شکایدے کرنے والا نہیں ہے شاید اسی وجہ سے کہا جاتا ہے بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا ان کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے